موسیقی بھئی یہ کسی نے کہا ہے کہ کسی نے مشرک کو یہ کہا کہ تم مشرک ہو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں چاہے تم کتنی ہی نیکیاں کر لو ہمیشہ جہنم میں رہو گے یہ سٹائل صحیح نہیں ہے تبلیغ کا سمجھ رہے ہو کسی کوئی کہنا تو مشرک ہے تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا تو کچھ بھی کر لے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے حکمت اور مسلحت کے خلاف ہے کسی اور طرح سے سمجھائیں تمیز سے مفتی صاحب آپ کیا لکھا ہے یار یہ رائٹنگ دو صحیح کرو بھائی ایتھیس آپ اقل سے ثابت کریں کہ اللہ کا وجود ہے اور ہمیشہ سے ہے اور یہ کائنات خود سے نہیں بنی وضاحت کریں اقل سے سائنسدان ثابت کر چکے ہیں کہ کائنات کو کسی نے بنایا ہے نیوٹن کا قانون پڑھ لیں نیوٹن لو کہ جب تک کسی چیز کو فورس نہیں کریں آپ وہ چلتی نہیں ہے اور جب چل رہی ہو تو جب تک روکیں گے نہیں وہ رکوے گی نہیں تو ایک چیز جو چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی وہ کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے سمجھتے ہیں تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے یہ خود نہیں بن سکتی نیوٹن کہہ گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ کوئی مولوین نے نہیں کہا یہ سائنسدان نے کہا ہے سمجھتے ہیں لہٰذا آپ اللہ کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے اس کی وجہ یہ کہ نیوٹن نے جو قانون پیش کیا وہ اللہ کے بارے میں نہیں کیا وہ کس کے بارے میں کیا ہے اس کائنات کے بارے میں کیا ہے تو کائنات کا ہمیں پتہ چل گیا نیوٹن کے کہنے سے کہ یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی یہ موور کے بغیر موو نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر دیکھو کریٹ ہونا زیادہ مشکل ہے یا کنڈیشن کا چینج ہونا زیادہ مشکل ہے اب ایک کنڈیشن میں ایک آدمی ہے آپ نے اس کو الٹی بات کی اس کی کنڈیشن چینج ہو گئی یہ آسان ہے بنسبت آپ نے ایسی بات کی بندہ پیدا ہو گیا صحیح ہے نا نیا آدمی آ گیا مارکیٹ میں تو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے تو کائنات جب چینجر کے بغیر چینج نہیں ہوتی تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گئی تو یہ اتنی دو اور دو چار کی طرح بات ہے اس میں کوئی لمبے چوڑے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے پاگل ہوتے ہیں ایتھیاس تو بالکل ہی اقل سے پیدا لیں تو اس لیے یہ تو کائنات ناممکن ہے کہ ہمیشہ سے ہو تو نیوٹن نے کائنات کے بارے میں بتا کے دو اور دو چار کی طرح بات کلیر کر دی ہے کہ بھائی it isn't possible rain is the blessing of God but it is a source of trouble for the people of Karachi میٹرک میں ہم نے انگلیش میں مضمون یاد کیا تھا اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے تو اسی طرح ایک structure یاد کیا تھا it isn't possible for us to do this تو it isn't possible for us to believe in this ہمارے لئے یہ ناممکن ہے کہ ہم اس فلسفے پر ایمان لے آئیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے جس نے لانا ہے وہ پاگل ہے تو پاگلوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے تو دو چار اور پاگل ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم تو وہی بات کریں جو کھوبری میں آتی ہے کائنات بھائی نہیں ہو سکتا یہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ سب کچھ کرنے سے ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے اب ابتداء میں تو کوئی ذات ہے نا جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے تو کوئی ایسی ذات ہے جو ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہے تو وہ کائنات نہیں ہے وہ کائنات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے آپ بتائیں اللہ نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ ہمارے پاس تو آسمانی کتابیں پیغمبروں کے سلسلے وہ اللہ خود بتاتا ہے نا ہم کہتے ہیں اگر وہ اللہ نہیں ہے کوئی اور خدا ہے تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے دیکھو ایک آدمی کہہ رہے ہے یہ میری بیوی ہے دوسرا وہاں گھننا کھڑا وہاں دیکھ رہا ہے یہ کہہ رہے ہے یہ کس کی بیوی ہے میری بیوی ہم وہی مانیں گے بھائی جب تو کہہ رہے تو ہم مان لیں گے تیری بیوی ہے اب اگلا کہتا ہے اس کے کہنے سے آپ نے مان لیا یہ کیوں کہ دلیل تو نہ ہوئی نا ہو سکتا یہ جھوٹ بول رہا ہو ہم کہتے ہیں دو ہی بندے ہیں یہاں پہ یا تو اس کی ہے نہیں تو اس کی ہے اگر اس کی ہے تو یہ بولتا کیوں نہیں ہے جب جھوٹی موٹی کا آدمی کہہ رہے یہ میری بیوی ہے تو سچی موچی والے کو چاہیے نا وہ بولے کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تو اپنا انٹرکشن قرآن میں کروا رہا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی برسایا میں کر رہا ہوں یہ سب ایسی سخاوت برساتا ہوں میں زمین سے نبتات اگاتا ہوں فانظر الہ آثار رحمت اللہ قرآن کہتا ہے دیکھ اللہ کی رحمت کی علامتوں کو زمین مردہ ہوتی ہے نہ اس میں خربوزہ نہ تربوز نہ گندم کچھ بھی نہیں ادھر پانی برسا ادھر کیسی لہلہاتی فصلیں پیدا ہو گئیں اِنَّ ذَالِكَ لَمُحِيَ الْمَوْتَى جو اس مردہ زمین میں جان ڈال رہا ہے مردوں میں بھی قیامت کے دن جان وہی ڈالے گا وہ تو بات کر رہا ہے اپنا انٹرڈکشن کرا رہا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا تو جب سچی مچی کا خدا یہ باتیں کر رہا ہے تو اگر کوئی اور سچی مچی کا ہے تو مو سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اصل تو میں ہوں ہم گونگے بہرِ خدا پر ایمان لائیں یا اس خدا پر ایمان لائیں جو اپنا تعریف کروا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں یہ زنا ہے اس کے قریب مت جاؤ یہ نکاح ہے یہ کرو یہ ماباپ ہے ان کے سامنے اوف نہ کرو یہ وراست ہے یہ عبادت ہے سب باتیں بتا رہے ہمیں تو ایتھی اس پاگل ہے ان کے کھوپڑی نہیں ہے ان کے اباس سوچنے کے لیے تو اس لیے اللہ کے وجود کے لیے اتنا کافی ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آسکتی اتنی دلیل اللہ کے وجود کے لیے کافی ہے موسیقی